دن آپ کو میں تازہ ترین دریاؤں کی جو صورتحال ہے اس سے آگاہ کروں گا کہ اس وقت جو ہے وہ ہیڈ تریمو پہ دریاء چناب میں پانی کی آمد کتنی ہے اور جو باقی دریاء ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے تازہ ترین دریاؤں کی صورتحال ہے اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے اور میرے بیک گرونڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ علاقے سلابی پانی میں جو ہیں وہ ڈوبے ہوئے ہیں اور یہاں پہنچے ہیں اور یہاں آپ کو جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے آگاہ کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے تمام دریاؤں کی بات کریں گے چناب کی بھی بات کریں گے چنیاب میں بھی اس وقت جو پانی کی تازہ ترین صورتحال ہے وہ کیا ہے اور راوی میں بھی پانی چھوڑا گیا ہے اور بھارت کی جانب سے جو ہے وہ ابھی جاریت کی گئی ہے پانی چھوڑا گیا ہے یہاں چناب میں بھی اور راوی میں بھی تربیلہ میں کیا صورتحال ہے سب سے آپ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پانی کی آمد تربیلہ میں جو ہے وہ تی لاکھ سات ہزار ہے جبکہ دو لاکھ اٹھانوے ہزار کی اس ایک جو ہے وہ پانی کا اخراج ہے یہاں پر تونسہ کے مقام پر کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو تمام جو صورتحالیں اس سے آگاہ کریں تونسہ میں اس وقت بہت سارے ہمارے ناظرین جانا چاہتے ہیں کہ کیا تازہ ترین صورتحال ہے تو وہاں پر اس وقت تین لاکھ ستر ہزار چار سو ستائیس کی اس ایک پانی کی آمد ہے جبکہ تین لاکھ پینسٹ ہزار چار سو ستائیس پانی کا جو ہے وہ اخراج ہے یہاں پر ہم بات کریں گے دریال چناب میں خیرد خان کی اور مرالہ پر کیا صورتحال ہے کیونکہ مرالہ سے پانی جو ہے وہ آگے مختلف جو علاقے ہیں وہاں پہنچتا ہے تو مرالہ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے ہم آپ کو اگاہ کر رہے ہیں ایک لاکھ بہتر ہزار چار سو چوراسی کیوسک پانی کی آمد ہے جبکہ ایک لاکھ پچپن ہزار چونتیس جو ہے وہ پانی کا اخراج ہے اسی طرح خان کی میں جو ہے وہ قریب اسی ہزار سات سو ستر جو ہے وہ پانی کی آمد ہے اور قادراباد پر بھی اسی ہزار نو سو باسٹ پانی کی آمد ہے ساٹھ ہزار نو سو باسٹ جو ہے وہ اخراج ہے اور تریمو کی بات ہم کریں گے جہاں ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو سات کیوسک پانی کی آمد ہے جبکہ یہاں پانی کا اخراج ایک لاکھ نوہزار آٹھ سو سات کیوسک پانی کا اخراج ہے یہ تازہ ترین صورتحال ہے آج کی جو ہم آپ کو جو اس سے آگاہ کر رہے ہیں ہم نے تمام جو دریاؤں میں جو سلابی صورتحال ہے اس سے آپ کو آگاہ کیا ہے راوی کی صورتحال بھی آپ کو بتاتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ ہمارے ساتھ رہیں چینل لازمی سسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور ہم آپ کو جو ہے وہ سلاب کی تازہ ترین صورتحال سے جو ہے وہ آگاہ کریں گے تو یہاں پر راوی میں جو جسر کے مقام پر اس وقت جو پانی کی آمد ہے وہ ہے یہاں پر نوہزار نو سو نوے کیوسک پانی کی آمد ہے جبکہ شادرہ کے اگر بات کریں تو وہاں آپ پر جو ہے وہ نوہزار نو سو نوے کیوسک پانی کا اخراج ہے جسر میں بھی یہی صورتحال ہے اور اگر یہاں پر بالو کی میں بتیس ہزار نو سو بیس کیوسک چو ہے وہ پانی کی آمد ہے جبکہ چھ ہزار نو سو بیس چو ہے وہ پانی کا اخراج ہے سب سے زیادہ جو ہم نے پانی دیکھا وہ تونسہ میں تونسہ کے بعد یہاں پر اگر ہم بات کریں تو ہیڈ تریمو کے مقام پر ہے مطلب دو مقامات پر سب سے زیادہ پانی کی جو صورتحال ہے وہ زیادہ ہے سلابی پانی ہے اور یہ متدد دریہ چناب کی قریب جو بستیاں ہیں دہا تھے وہ ڈوبے ہوئے ہیں امدادی سرگرمیاں یہاں پر جا رہی ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے بڑے اچھے انتظامات جو ہیں وہ یہاں پر میں نے دیکھے ہیں یہاں پر جو لوگ فسے ہوئے تھے ان کو فسے ہوئے جو لوگ ہیں یہاں پر گھروں میں سلابی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے ان کو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے جو ہے وہ نکالا گیا ہے اور محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے فلرڈ ریلیف کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں اور لمحہ با لمحہ جو ہے وہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور کوئی بھی اگر سلابی صورتحال میں مزید اضافہ ہوتا ہے کسی بھی علاقے کی تو فوری طور پر جو ہے وہ امدادی سرگرمیاں وہاں پر بھی شروع کی جائیں گی اور لوگوں کا تک امداد ہی پہنچائے جائے گی اس وقت کی تازہ ترین جو صورتحال ہے اس سے ہم نے آپ کو اگاہ کیا مزید اگر آپ چاہتے ہیں سلاب کی لمحہ با لمحہ جو ہے وہ صورتحال سے اگاہ رہنا تو چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے جو نوٹفکیشنز ہیں جو سلاب کی جو اپڈیٹ ہے وہ آپ کو جو ہے وہ محصول ہو سکے بہت شکریہ